بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معلومات ڈیوب کے پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری صورت نازل فرمائی آپ علیہ السلام کا قصہ ویسے تو بہت طویل ہے اگر اس کو ایک ہی ویڈیو میں ریکارڈ کیا جائے تو یہ گھنٹوں کی بنے گی لیکن ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سے مختصرا کچھ احوال بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے فروخت کیا کیسے وہ مصر کے بازار میں فروخت ہوئے کیسے شہنشاہ مصر کے محل تک پہنچے اور کیسے زلیخہ ان کے عشق میں اثیر ہوئی اور زلیخہ کے علاوہ آپ کے حسن کے نظارے میں مہب خاتین نے کیسے اپنی انگلیاں کارڈ ڈالی آپ کو قید میں کتنا عرصہ گزارنا پڑا اور پھر کیسے اللہ نے آپ کے لیے راہم وار کی کہ آپ عزیز مصر کے عوضہ پر فائز ہوئے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب سوالات کے جوابات بتائیں گے جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو کلک کرنا نہ پھولیں ناظرین کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اپنے حسد کی آگ بچانے کے لیے اندھے کونے میں پھیک دیا تھا پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک کافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے سے نکال لیا ہے تو پھر انہوں نے یہ دعویٰ کر ڈالا یہ تو ہمارا غلام ہے اور اس طرح انہوں نے اپنے ہی بھائی کو کافلے کے لوگوں کے ہاتھ فروخت کر ڈالا جو کہ مصر جا رہا تھا یوں حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے بولی لگی اور حضیظ مصر نے آپ کو مہنگے داموں خرید ڈالا اور حضیظ مصر نے اپنی زوجہ کو یہ خوبصورت بچا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام توفے کے طور پر انائت کر دیا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں فروخت ہو کر شاہی محل میں تشریف فرما ہوئے تو ان کا بچپن تھا مصر میں زمانہ جہلیت کا دور تھا آتش پرستی عام تھی جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام یقتعہ خداوند کی عبادت کرنے والے تھے آپ علیہ السلام اسی محل میں خوب روچ جوان ہوئے زلیخہ جو اس محل کی ملکہ تھی آپ علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن سے بہت متاثر ہوئی اور آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی یہ خبر دور دور تک پھیل چکی تھی کہ زلیخہ نے یوسف علیہ السلام سے اظہار پسندیدگی کا اظہار کیا اور انہیں گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جس کے برعکس نبی خدا کا جلال روب تب تباہ ہیا اور پاک دامنی ثابت قدم رہی یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام سات بند دروازوں کی طرف پھا گئے ایک ایک دروازے کا تعلہ خود بخود کھلتا گیا اور پھر ایک دودھ پیتے بچے نے آپ علیہ السلام کی گواہی دی جس پر سب حیران رہ گئے یہ سب اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے موجزہ تھا لیکن اس پر زلیخہ کو سخت دھجکا لگا اور ایسے میں اس نے سوچا کیوں نہ حسن یوسف کو مصر کی عورتوں پر آشکار کر دوں لہٰذا زلیخہ نے مصر کی تمام عورتوں کو دعوت پر مدو کیا اور ہاتھ میں چوری اور سنگترہ پکڑا دیا اور یوسف علیہ السلام کو محفل میں بلا لیا جن کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے کافی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا جب یہ واقعہ پیش آیا تو حسن یوسف میں زلیخہ کی گرفتاری کی وجہ مصر کی خاتین کو معلوم ہوئی ایسے حسن میں تو کوئی بھی گرفتار ہو جائے بہرحال جب زلیخہ کے دعو پیش ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تحیہ کر لیا اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کو توڑنے کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخہ بے قصور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندان کر دیا یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا اور دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فرام کر دیئے آپ علیہ السلام قیدیوں کی خبر گیری کرتے ان سے پیار محبت اور شفقت سے پیش آتے چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے محل کے دو خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کی الزام میں گرفتار ہو کر قید خانے آئے ان میں سے ایک شاہی ساکی یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے قید خانے کے رفیقو تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی چڑ جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے آپ علیہ السلام نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا وہ رہائی پا گیا آپ نے کہا اپنے آقا سے میرا بھی ذکر کرنا لیکن شیطان نے اس کا اپنے آقا سے ذکر کرنا پھولا دیا اور آپ کئی برس جیل خانے میں رہے آپ سات سال جیل میں رہے پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا ہوا کچھ یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مساہبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے اور بادشاہ نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھاتی ہیں اور سات سر سبز خوشے ہیں اور سات خوشک ہیں اے دربار والو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاو اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو انہوں نے کہا یہ خیالی خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے سورت یوسف آیت تین تالیس چوالیس اس وقت دربار میں وہ شاہی ساکی بھی موجود تھا اسے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام یاد آگئے اس نے اپنے بادشاہ سے کہا اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت انعائد فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا قرآن پاک میں ارشاد عباری تالہ ہے جب وہ یوسف کے پاس آیا تو کہنے لگا اے یوسف آپ بڑے سچے ہیں آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ سبز خوشیں ہیں اور ساتھ ہی خوشک تاکہ میں ان لوگوں کو واپس جا کر تعبیر بتاؤں عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے یوسف علیہ السلام نے کہا تم سات سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے جو غلہ کاتو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشوں میں ہی رہنے دینا اس کے بعد سات سال نہائیت سخت کہت کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لئے زخیرہ رکھ چھوڑا تھا صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ خوب مینہ برسے گا اور لوگ اس میں سے رس نہ چھوڑیں گے سورت یوسف آیت چھالیس تا انچاس جب بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی وہ بہت خوش ہوا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خبر کی گئی تو انہوں نے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ ان پر لگے ہوئے الزام کی تحقیق کی جائے جس پر بادشاہ نے مصر کی عورتوں کو بلا کر پوچھا اور سب نے آپ کی پاک دامنی کی تصدیق کی جب آپ علیہ السلام کی پاک دامنی کی تحقیق ہو چکی تو پھر آپ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لائے گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاہ خیر مقدم کیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا بادشاہ آپ علیہ السلام کی فہم و فراست فتانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام سے واقف بھی ہوں بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ تجرباکار اور چہرہ شناس شخص تھا اس نے آپ علیہ السلام کو خزانے سمیت امور مملکت میں مقتار قل بنا دیا ایک طرف سے اللہ رب العزت نے آپ کو عزیز مصر کا رتبہ دیا اور آپ کو وہ عزت ملی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہمارے پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل معلومات ٹیوپ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں ناظرین یاد رہے کہ تمام مواد مختلف ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے اور یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے ہے اس کے مستند ہونے یا نہ ہونے کی ذمہ داری چینل کی انتظامیہ کے سر نہیں ہوگی ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے اتنے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین